ویج کی ہے باقی صوبوں نے تو دیس ہزار اکیس ہزار یہ منیم ویج کی ہوئے تو آپ سندھ کے انڈسٹریلز کو نقصان کیوں دینا چاہتے ہیں ہم تو غریبوں کے اور انڈسٹریلز بھی میرے پاس آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی آپ صرف سندھ کی انڈسٹری کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں سندھ کی ٹریڈ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں باقی جگہ پہ کم ہے آپ پچھے ہزار کرتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی اس زمانے میں سعید وینی صاحب نے فیڈل گورنمنٹ سے بات کی کہ کسی طریقے سے جو مزدوروں کے لیے اس وقت مشکل ہے جو مہنگائی کے توفان برپا ہے اس حساب سے ان کو یک باور کرائے جائے کہ پچھے ہزار کریں لیکن وہ بالکل تیار نہیں تھے ہائی کورٹ نے تو ہمیں کہا کہ جی ان کو کنٹینیو کریں پھر وہ اس کے بعد سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل ریزنز پہ اور اس وجہ سے کہ باقی صوبوں میں تو ہے نہیں صرف آپ سندھ میں کیوں کر رہے ہیں یہ minimum wage 25000 وہ ہماری ان کی اپیل جو وہ منظور کر لی تھی اور ہم دوبارہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی میں minimum جو wage board ہے اس میں جائیں اس میں employer کی بھی نمائندگی ہوتی ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے واپس ادھر جانا چاہیے لیکن main وجہ جس کی وجہ سے employer بھی راضی نہیں ہو رہے تھے وہ یہی تھی کہ باقی صوبوں میں کم ہے اور آپ اس کو پچھے ہزار کیوں کر رہے ہیں minimum wage کو جس دن یہ آیا ہو گیا تھا جب ووٹ آف نو confidence بے ایک آئینی طریقے سے عمران خان صاحب آپ کو بتائیں وزیراعی حسین مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس دن یہ آیا ہو گیا تھا جب ووٹ آف نو confidence بے ایک آئینی طریقے سے عمران خان صاحب جو اب تو بہت باتیں کر رہے ہیں ابھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کبھی کس طرف جاتے ہیں کبھی کس طرف جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں عالمی سازش ہے کبھی کہتے ہیں establishment ساتھ نہیں ہے لیکن ان کو ایک چیز میں سمجھا دوں اگر وہ سمجھنا چاہیں سمجھ سے باہر ہے ان کے جو پیچھے چلنے والے وہی سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی وجہ تھی ان کی نا اہلی ان کی بیسی لوگوں کا احساس نہیں ہونا اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا اور نکالا گیا آئینی طریقے سے جیسے ہی وہ نکلے تھے ہمیں پتا تھا کہ جی اب حکومت یہ چلی گئی اور کوالیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک شراکت کرے گی اور اس وقت اسی دن میرے سے بات ہوئی جب شباز شریف صاحب کنفرم تھا کہ اس دن الیکٹ ہو جائیں گے الیکشن تھے اور ان کے بعد انہوں نے تقریر کرنی تھی تو کہا گیا کہ ایمیریٹ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے دو تین تجاویز دی تھی ان کو تجاویز تھی اس پر کومنٹ کیے تھے اور ایک تجویز ان میں یہ تھی میری کہ یہ پچیس ہزار روپے منموم بیج کریں میں شکر گزاروں پرائیم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری سندھ حکومت کی ریکویسٹ تھی وہ مانی اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منموم بیج پچیس ہزار روپے کرنے کا علان کیا تھواؤوٹ پاکستان انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منموم بیج پچیس ہزار روپے کرنے کا علان کیا تھواؤوٹ پاکستان تو سن صوبے نے جو پہل کی تھی سن صوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا اس سلسلے میں سعید اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوز لی تاکہ اس کی جو لیگل ریکوائیمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں ایک چیمن ویج بورٹ بنانا ہے اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائیرز امپلائی اور حکومت ان کے تینوں کے چار چار نمائندے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو اپروف کرنا ہے اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا اس لیے کہ پورے ملک میں پچیس ہزار روپے پرائم منسٹر جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پر وہ اعلان کر چکے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو دوسری چیز جو میں جلدی سے دو تین چیزیں ٹچ کروں گا پھر آپ کے سوالات لے لوں گا کہ مہنگائی کے جو دوفان اور خاص طور پر اس رمضان کی مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بزار کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں کراچی ہیدرباد میرپورخہ شہید بن عزیر آباد سکھر اور لڑکانہ اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بزاروں میں چالیس روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کے مہینے میں اور یہ اس وقت بچت بزار سارے چل رہے ہیں میں نے اپنے جو پبلک رپیسیٹیٹیو سے اور وزراء ان کو بھی کہا ہے کہ وہ خود وزٹ کریں اور ان بچت بزاروں میں جا کے انشور کریں کہ پبلک کوئی آٹا ملے اور اس سلسلے میں حکومت جو سبسیڈی دے رہی ہے سندھ حکومت وہ تقریباً چار سو بھاسٹھ ملین یعنی چھالیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی سبسیڈی اپروف کیے ہم نے تاکہ یہ لوگوں کو سستیہ آٹا ملے اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے تاکہ چینی بھی ستر پہ چتر کلو میں ملے اور جو گھی ہے وہ بھی چار سو دس روپے کلو میں ملے یہ بھی کوشش ہماری ہے کہ انہی بچت بزاروں میں یہ بھی اویلیبل اس کے ساتھ ساتھ فرڈل گورنمنٹ کے ساتھ ملکہ فرڈل گورنمنٹ نے آلرڑی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے اچھی بھی میڈیا تھے کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ وہاں پہ بھی یہ سستی چیزیں جو یوٹیلی سٹورز کا پڑھا رہتا تھا اور فرڈل گورنمنٹ پہلے اتنی زیادہ میں نے کہا نا اس پچھلی حکومت گئی اس کو احساس نہیں تھا غریبوں کا وہ کوئی انشیٹیو نہیں لیتی تھی آگے نہیں بڑھتی تھی اب یہ چین جو آئی ہے کوالیشن گورنمنٹ بنی ہے اور اس کوالیشن گورنمنٹ کے سب میمبران کوشش کرنے کے جو کم ٹائم ہے اس لیے کہ ٹائم اگر یہ پورا ٹرم چلتا ہے ڈیڑھ سال کا ٹائم ہے اور کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس ڈیڑھ سال میں ہم نے پانچ سال کا کام انشاءاللہ تعلق کرنے اور اسے نکومت بھی یہی کوشش کر رہی ہے تیسی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پچھلے چار پائیں دن سے بڑھ گئی تھی میری کے لیٹرک کے امڈی سے بات ہوئی میں نے ان کو تنبیہ کی ہے انہوں نے کچھ ریزنز بتائیں انہوں نے ریزنز کا پھر میں نے فیڈل گھرمنٹ سے بات کی تھی کہ کچھ شورٹیج آ رہی تھی انٹی ڈی سی سے ابھی میں نے تھوڑی در پہلے پھر کے کے الیکٹرک کے امڈی سے کنفرم کیا ہے اب ان کو واپس جو دو تین دن شورٹیج ایک آئی تھی ایک آئی تھی ایک آئی تھی وہ پوری بجلی مل رہی ہے اور انہوں نے مجھ سے انچور کیا ہے کہ سوائے انہوں نے لکھوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی جہاں پہ پیمنٹس پروپر نہیں آتی تھی باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں ادھر بھی ان کی ایکسپینیشن یہی تھی کہ جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہیں وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ انشور کرنا ہے کہ کراچی میں میجلی پوری ملے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی اور میں پھر سلام آدھ میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ ہسکو اور سپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے رورل ایریاز میں اس کو اڈریس کریں ہم اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے انہوں نے ریزنز بتائیں مجھے پرائم منسٹر نے بتایا ہے خود اس دنوں بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائنگلی اور جب گیس نہیں ہوگی الینجی نہیں ہوگی فرنس وائل نہیں ہوگا تو پلانٹ کس چیز سے چلیں گے ان کی جو کوئی پلاننگ نہیں تھی امید کرتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ اب ان چیزوں پر گرف لے گی ہے مشکل کام جو جو تباہی یہ پھیلا کے گئے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنا لیکن انشاءاللہ میں نے فیڈل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ اس لحکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دنانے کے لیے خاص طور پر صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے سندھ حکومت کی جہاں بھی مدد کی ضرورتیں ہم حاضر ہیں دو تین ایک خاص طور پر ایک میہڑ میں جو فائر آگ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک تھا میں خود ادھر گیا تھا جو گاؤں والے تھے ان سے ملا ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو قیمتی جانے بچوں کی ضائع ہوئی ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے لیکن میں نے ادھر جا کے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کی ہر ممکن مدد کرے گی اور اس سلسلے میں میں نے ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ جو ڈیٹس ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن اور جو انچرڈ ہیں اور وہ چوبیس گھنٹے نہیں تو چھتیس گھنٹے میں وہ چیکس تیار ہو کے وہاں ڈسٹیبیوٹ ہو گئے ان کو اس کے علاوہ میں فیڈل گرمن کا بھی شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب نے ایک کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا اور اس میں سے بھی پیچھتر لاکھ روپے جو ایک کروڑ انہوں نے اعلان کیا تھا جو امیڈیٹلی ہم ایڈنٹیفائی کر کے اور دے سکے وہ ادھر ان کو لوگوں کو مل گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیمج ہے اس کی جو بھی کاؤسٹ ہو میرے پاس ایک پریلیمری نمبر ہے لیکن وہ نمبر میں بھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اس لئے وہ کنفرم ہو جائے لیکن جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ ہم حکومت پورا کرے گی اور اس کے علاوہ اس دن سے ہم ان کو ٹینٹس مہیا کر گئے تھے ریشنز اور باقی ضروریات دے رہے ہیں اور ان کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے انتظامی طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے ادھر ہی فون پہ سارے آرڈر دے دی میں نے حصہ نہیں کیا میں نے امیریٹلی ایک ہوم سیکرٹری کو ڈیریکٹ کیا تھا کہ مجھے تین دن میں ریپورٹ دیں اس لئے کہ میں چاہتا تھا کہ جو ایکشن لیں اس لئے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے سٹے لے آتے ہیں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو اتنا سیریس بات ہوئی تھی اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریرمیری ریپورٹ تھی اس کی جو ریکمینڈیشنز تھی اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے وہاں پہ ڈی ایچو دادو اسسٹن کمیشنر میئر مختیارکار میئر اور ٹان آفیسر یہ سسپینڈ میں ان کے خلاف انکوائری ہوگی ڈیپٹی کمیشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے ابھی ایکسپینیشن لی جائے گی کمیشنر کو بھی ایکسپینیشن ایشو کی ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تھے ادھر یہ ساری انتظامی جو باتیں وہ کی ہیں میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انونٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی میں نے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے کہا ایمبلنسز کی ابھی ہمارے پاس وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں یہ سب کو تائیاں ہیں سیبل ڈیفنس وغیرہ کی جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے سندھ پبلک سیورس کمیشن کی بات کی ایڈوائزر لاؤ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ کتنے دن ہاں سون نہیں ٹائم دوتا ہے تاگہ اسی ہفتے میں آپ کو پبلک سیورس کمیشن کسی بھی طریقے سے فنکشن کر کے اس لئے کہ یہ احساس آپ کو تو ہے سب کو ہوگا آپ کو تو احساس ہے اور ہمیں بھی وہ احساس ہے کہ لوگوں کو نوکریہ نہیں مل رہی ہیں لیکن ان ویکنسیز کی وجہ سے ان لوگوں کو بھرتی نہ کرنے کی جیسے پوری کے پوری گرمنٹ بیٹھ رہی ہے اور یہ نہ صرف ادھر پرابلم ہے پبلک سیورس کمیشن کا جو سولہ گریڈ سے اوپر کی نوکریہ کرتی ہے پانچ سے پندرہ والی بھی ہماری کوٹوں میں فسی ہوئی ہیں ون ٹو فور کی ہم کر رہے ہیں پروسس ہوگا فائنل ہوگا لیکن ان جگوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے پوری کے پوری گرمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے اور بالکل آپ اپارٹ فرم ہماری بیروزگاری بھرڈی اور لوگ کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے پوری حکومت نہیں کام کر رہی ہے میں نے انہوں نے دو دن کہا ہے ایڈوائی سامنے میں یہ ہفتہ دے رہا ہوں کہ دیر سے رہے نہ ہو انشاءاللہ پبلک سے اس کمیشن کو فعال کر دیں گے کروا دیں گے اس وقت تو ہمیں رمضان شریف کے لیے تھا کہ جو باقی ٹائم رہ گیا تھا رمضان کا اس میں لوگوں کو صرف یہ دس سے پندرہ دن یہ سبسیڈی دینے میں ہمیں تقریباً آدھا عرب روپیہ پانچ سو ملین چار سو باسٹھ ملین جو کہ یہ لگتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پورے سال یہ کریں تو کتنا پیسہ جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد جو مہنگائی اوپر کی طرف جاردی کم از کم سٹیبلائز ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گی اور اس میں ہم ساتھ کام کریں گے ہم کوشش کریں